اس ملک میں جو علماء کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے ابھی اس کے قتل کرنے کا اور شہید کرنے کا نیا طریقہ نکالا ہے ان لوگوں نے ابھی جامعہ بنوریہ کا فاضل ہے مولانا سجاد شامی صاحب پرسو گلشن اقبال میں وہ کڑے تھے ان کے ساتھ تین بچیہ تھی تین بچیہ ان کے ساتھ تھی اپنی اور وہ کڑے تھے روٹ کے کنارے پر ایک ریڈی والا بھی کڑا تھا ایک چینچی والا بھی کڑا تھا وہاں سے ایک ویگو ڈالا کالے کلر کا ویگو ڈالا جس سے مفتی سردار علی صاحب کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے مفتی عبدالشکور صاحب کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے بہت بڑے بڑے علماء کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا اسی طرح کا ایک ویگو ڈالا جو سی سی ٹی وی پورٹیج میں وہ باقیدہ طور پر نظر آ رہا ہے ایک ویگو ڈالا آتا ہے اور مولانا سجاد شامی صاحب بچوں سمید اس کو کچل لیتا ہے ایک مرتبہ کچلنے کے بعد دوسرا ظلم دیکھیں کہ پھر وہ ظلم کے بعد پھر سے ظلم کے اوپر ظلم کرتا ہے کیا ظلم کرتا ہے کہ وہ پہلے ٹک کر سے ایک بچی جو ہے وہ ایسے روٹ پہ آ کر گر جاتی ہے وہ ویگو ڈالے کو ریورس کر کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر پیچھے سے ایک بچی کے اوپر سے دوبارہ چڑا کے باگ جاتا ہے اتنا بڑا ظلم اس پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ حکمران کر رہے ہیں یہ ہمارے جیسے اور آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں اب اس کو کون پکڑے گا چار دن گزر گئے اب شاید کل یہ خبر آئی تھی کہ اس کو زیادہ میڈیا پر اس کی بات جو ہے علماء کرام نے اور سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کے لیے آواز اٹھایا تو اس کے بعد اس کو گریبتار کیا گیا یہ بھی پتہ نہیں پکی بات نہیں ہے کہ گریبتار ہوا ہے نہیں ہوا لیکن ایسا کیوں ہو اور ابھی یہ گریبتار ہو گیا لیکن دو تین دن کے بعد وہ کیا ہو جائے گا رہا ہو جائے گا بات ختم مولانا صاحب جو ہے مولانا سجاد شامی صاحب اللہ نے ان کو بچایا لیکن ابھی بھی اس کے دو بڑے آپریشن ہو چکے ہیں تیسرے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے دو بچیا جو ہے ایک تو الحمدللہ وہ صحیح سلامت ہے لیکن دو بچیوں کی حالت تشویشناک ہے وہاں جتنے ریڑی والے تھے اس میں وہ بھی زخمی ہوئے کوئی جو ہے اس میں مر بھی گیا چنگچی والا بھی تھا اب ان جو مظلوم لوگ ہیں اس پہ یہ ظلم کون کر رہا ہے یہ بھی حکومت کر رہا ہے یہ تو عام لوگ ہیں نا اب ان کو پکڑے گا کون اس کا حساب کون لے گا موسیقی